ابھی جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو برائے گاست لے چلتے ہیں اس وقت پوری قوم کو ایمانی جذبے کے ساتھ ایک زبردست اتحاد اور یگانالگت کے زورت ہے یکجیتی کے زورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی زورت ہے توبہ اور استغفار کی زورت ہے اپنی گناہوں اور خطاہوں پر معافی مانگنی کی زورت ہے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار ہو گروں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و عذکار ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ مسئیبت یہ وبا یہ کرونا وائرس یہ ختم ہو جائے الحمدللہ پہلے دن سے جماعت اسلام پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے باقی اپنی تمام سرگرمیوں کو معتل کر کے مخلوق خدا کی خدمت شروع کی ہے اور اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے رضاکار فیلڈ میں مصروف ہے اور پہلے مرحلے میں رجوع اللہ اور اگاہی مہم چلائی اور اب ہمارے لوگ خدمت خلق میں مصروف ہے اس خدمت کے عبالے سے ہمارے لوگوں نے ہمارے کارکنان نے رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر اور ہر طرح کی امتیازات کو ایک طرف چھوڑ کر بحیثیت انسان ہر انسان کی خدمت کی ہے نو ہزار سے زیادہ مساجد میں بھی سپریے کا احتمام کیا اور ہزاروں چرچز اور گودواروں میں جا کر اور مندروں میں جا کر وہاں بھی سپریے کا احتمام اور انتظام اور سپائی کا انتظام کیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے لاکوں لوگ جب اب گروں پر محصور ہے اور ان کے لیے کمانے کے تمام راستے بن ہو گئے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے ان کے گھروں پر جا کر ایک عرب سے زیادہ روپیہ کی راشن تقسیم کی سینٹائزر تقسیم کی سابون تقسیم کیا اور ماس تقسیم کیا اور الحمدللہ ہماری قوم نے الخدمت فاؤنڈیشن پر بے انتہا اعتماد کیا اور نہ صرف اعتماد کیا بلکہ اس کا اعتراب بھی کیا اور میں خاص کر میڈیا کے ان تمام کارکنان کا انکر کا کالم نویسوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کام میں وہ بھی مصروف ہے اور قلم اور لفظ کی ذریعے وہ قوم کو جذبہ بھی دے رہے ہیں اور آگے بڑھانے اور دوسروں کے کام آنے کا ایک جذبہ پیدا کرنی کے کوشش کر رہے ہیں اس کام کو جاری رکھنا ہے اس وقت لاہور شہر کے کارکنان میرے سامنے ہیں جو الحمدللہ آج کے بعد وہ مساجد اور درباروں اور مندروں اور چرچوں سے آگے بڑھ کر اب میڈیا ہاؤسز میں بھی انہوں نے سپریہ کیا اور اب انہوں نے گھروں پہ جا کر اسپریہ کا فیصلہ کیا ہے اور الحمدللہ تین ہزار سے زیادہ رضاکار اس وقت لاہور میں اس خدمت میں مصروف ہے میں ذکر اللہ مجاہد اور عبدالعزیز دونوں جماعت اسلامی لاہور کے امیر کے حیثیت سے اور الخدمت پانڈیشن کے صدر کے حیثیت سے عبدالعزیز اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو اس وقت دانبائے موجود ہے اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں میں اس پر یہاں کی نظم کو کارپنان کو قیادت کو رضاکاروں کو خدای خدمتگاروں کو مبارک بات دیتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج کے بعد یہ ہمارے رضاکار گروں پر جا کر لیکن میں ان کو نتیت کرتا ہوں کہ شہر میں علی شان کوٹیاں بھی موجود ہیں بڑے بھنگلے بھی موجود ہیں اور غریبوں کی جھنپڑیاں بھی موجود ہیں اور غریبوں کی گھلیاں بھی موجود ہیں تو یہاں غریبوں کے عبادی ہے وہاں پہلے سے گھندگی کے دیر آپ کو نظر آئیں گے پانی کے گھندے تالاب نظر آئیں گے بدبو آپ محسوس کرتے ہیں ہمارا تو جذبہ یہ ہے اور یہ دن انشاءاللہ آئے گا کہ ہم پورے پاکستان کو کلین پاکستان بنائیں گے بیماریوں سے پاک پاکستان جہالت سے پاک پاکستان کرپشن سے پاک پاکستان غربت سے پاک پاکستان نپرت اور تاثبات سے پاک پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن بنے گا لیکن آج کے لمحے میں ان رضاکاروں کو مشورے دیتا ہوں کہ پہلے آپ غریبوں کے گھروں پہ جا کر سپریہ کریں اور جونپریوں پہ جا کر ان کی سپائی کا انتظام کریں اور غریب آدمی کے گھر پہ جا کر ان کو سہارا اور ان کو تسلی دے اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ اس کا فرمان ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو مسکینوں کا خیال رکھو اور اس کی طرف سے خوشخبری ہے کہ میں قیامت میں فقیروں اور مسکینوں کے سپ میں آپ سے ملوں گا تو جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ کا نبی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے گا لہذا آپ لوگوں نے ان جونپریوں میں اس لیے جانا ہے کہ وہاں باقی لوگ نہیں جانتے ہیں وہاں باقی لوگ نہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں کے وسائل پھر ختم ہو جاتے ہیں اس وقت حکومت جو بارہ ہزار روپیہ تقسیم کر رہی ہے ہماری معلومات کے مطابق ہمارے سروے کے مطابق ہماری تحقیق کے مطابق وہ بھی انہی لوگوں کو من رہے ہیں جن کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں درج ہے لیکن کل بھی میں نے لاہور میں کئے لوگوں سے پوچھا جو بے انتہا غریب ہے تو ان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے انہوں نے شناختی کارٹ بیچ کر اور اس کے دیوئی نمبر پر اپلائی کرنے اور بار بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ڈلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور اس طرح غریب لوگوں کے لیے سرکار کے دروازے بن ہیں ان کے آنکھیں بن ہیں ان کے کان بن ہیں اور نہ سنتی ہے حکومت نہ دیکھتی ہے حکومت اور ایک ہی کام کہ صرف میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جائے تو پروپیگنڈے کا جو تعویز ہے وہ بھوک کا علاج نہیں ہے وہ بیماری کا علاج نہیں ہے وہ جب بچے روتے ہیں تمہارے تقریر سن سن کر وہ بچے کون سلائیں اور کون رونے دھونے کے وقت ان کو آپ کی خوبصورت اعلانات سنا کر ان کو خاموش کرے اور مطمئن کرے اس لیے میں ابھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھنبت سے نکل کر اپنے خول سے نکل کر ان عام غریبوں تک رسائی کا انتظام کرے آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہو تو بیشمار رضاکار اس معاشرے میں موجود ہے لیکن اس وقت حکومت صحیح فیصلہ کرنی کی صلائیت سے محروم ہے ایک تو وفاقی حکومت اور سن کی حکومت ایک پیش پر نہیں ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ ساری سیاسی قیادت اور سرکاری قیادت مل کر اس وبا کے ساتھ لڑتی لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ درہاں جو ہے وہ اس میں مزہ محسوس کرتے ہیں لطف لیتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ آپ پوزیشن کے خلاف بیان دے کر کرونا وائرس کو شاید خوش کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں سے کرنا چاہتا ہوں منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق تقریب سے خطاب کر رہے تھے الخدمت رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مقبودہ کشمیر میں انڈین آرمی نے کرونا وائرس کو بھی ایک اصلحے کے طور پر وہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا ہے اور مقبودہ کشمیر میں پہلے سے آٹھ مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے لیکن کرونا وائرس کے بعد اور وہاں آٹھ لاک فوج کے موجودگی کے وجہ سے ایک اور لاک ڈاؤن کا سامنا ہے اور اس وقت وہاں انٹرنیٹ سروس وہ تقریباً ختم ہونے کے قریبے اور وہاں ان لوگوں کی آواز بھی قوم تک ساری دنیا تک نہیں پہنچ دی ہے تعلیم ادارے صحت کے ادارے ہر طرح کے ادارے وہاں پر بن ہے ماحولیات وہاں پر تباہ ہے معیشت تباہ ہے صحت کی سئولیات نہیں ہے اور کشمیری قوم اس وقت ایک ایسی مصیبت سے دوچار ہے کہ نہ کوئی اس کی مصیبت کو کم کرنے والا اور نہ ان کی آواز کو سننے والا اور نہ اس کے مشکل کو حل کرنے والا موجود ہے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتا ہوں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ ایک سپیشل ڈیلیگیشن اس وقت مقبودہ کشمیر بیجے تاکہ ایک پوری قوم جو نو مہینوں سے جیل میں ہے ان کی سیچویشن سے اپنے آپ کو اگاہ کر لے اس لئے کہ انڈین آرمی کرونا وائرس کے دریئے بھی ان کی انسانی نسل کشی کر رہی ہے اور کوئی بھی ان کی اس مسئلے پر غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وائی سی کی بھی ذمہ داری ہے بین الاقوام انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے اور میں اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک سپیشل ڈیلیگیشن بنا کر مقبوضہ کشمیر کا دور ہو وہاں کا وزٹ ہو تاکہ وہاں کی حالات سے دنیا کو اگاہ کیا جا سکے میں ایک بار پھر تمام رضاکاروں کے شکریہ کے ساتھ ہمارے ملک میں اس وقت ڈاکٹر فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر اصل میں ہمارے ہیرو ہے لیکن حکومت نے کوئٹہ میں بھی ان پر لائٹی چارج کی اور یہاں لاہور میں بھی ڈاکٹر کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے حکومت نے ان کو لائٹی کے ذریعے خاموش کرنی کی کوشش کی آپ جانتے ہیں پوری قوم جانتی ہیں کہ اس وقت نوے سے زیادہ طبی عملہ کرونا وائرس کے شکار ہو گئی اور واحد یہ وجہ یہی ہے کہ وہ خدمت میں پیش پیش ہے تو نہ ان کے ساتھ مناسب سامان ہے نہ وردی ہے نہ ماسک ہے نہ کوئی اور ذرائع ان کے ساتھ موجود ہے اور ڈیوٹی پر ہے اس لئے میں حکومت کو اڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ ان سے لڑنے کی بجائے اور ان کو خاموش کرنے کی بجائے ڈاکٹرز کا مسئلہ حل کرے تاکہ وہ زیادہ جرات اتمنان اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھ کر ہماری قوم کا خدمت کر سکے ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اورسیس پاکستانیس جو یہاں آئے ہیں ان کو جن ہٹلوں میں کورنٹین سنٹر میں ڈالا ہے اور جن ہٹلوں میں ان کو رکا ہے تو یہ شرم کی بات ہے کہ حکومت نے ان ہٹلز کا بل بھی ان سے لیا ہے تو یہ تو ہمارے وی وی آئی پی ہے یہ بیرونی ملک پاکستانی بیس آرب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتا ہے ہمارے قومی ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے گزشتہ دنوں بھی جناب وزیر اعظم صاحب نے جب کرونا وائرس پن کا قیام کیا تو سب سے پہلے انہوں نے بیرونی ملک پاکستانیوں سے اپیل کی کہ آپ اس میں چندہ جمع کریں تو چندہ جمع کرنے کے لئے اورسیس پاکستانی آپ کو یاد ہے لیکن اگر وہ پانچ دس دنوں کے لئے ادھر کسی ہٹن میں آ کر کرنٹائن سنٹر کی طور پر اس کو رکھا گیا ہے تو ان سے بل لینا ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا یہ ہماری حکومت کے لئے کوئی مناسب رویہ نہیں ہے اس لئے پیسہ بھی ان کو واپس کیا جائے اور ان کو پوری عزت دی جائے اس لئے کہ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے سپیر ہیں اگر یہ سپیر آج پاکستان آئے ہیں تو ان کو زلیل کرنا ان کو پریشان کرنا یہ پاکستان کی حکومت کے لئے اور ہمارے پوری قوم کے لئے مناسب نہیں ہے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بھی اور چوٹے ممالک نے بھی سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور خود امریکہ میں جاپان میں سوزر لینڈ میں کوریا میں اور بہت سارے ممالک میں شرع سود اس وقت زیرو پرسن ہے لیکن ہماری حکومت اب بھی سود چوننے کے لئے تیار نہیں ہے اور علامتی طور پر کمی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کو خوش رکھنے کے لئے خوش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انقلابی اقدام اٹھا لے اور سود کے خاتمے کا اعلان کر لے انشاءاللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کے دروازے بھی کلیں گے اور زمین سے برکت کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کول دیں گے وآخر رضاوانا الحمدللہ رب العالمین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے حکومت پر تنقید بھی کرتے رہے ساتھ میں تجاویز بھی پیش کرتے رہے کہ کیسے کرونا وائرس کی وبا سے لڑا جا سکتا ہے مستحقین تک کیسے راشن پہنچایا جا سکتا ہے بھارتی ظلم اور بربریت پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ وائی سی یو این او سارک اور تمام انسانی حقوق کے محافظوں کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے موسیقی